ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں پہ تیرا کبھی تو کچھ بولیں میں نے کہا نا یہ انتظار نہ کر اللہ توفیق دے تو رات کو جاؤ دنیا سو رگی ہو تو تلو میں بیٹھنا اور پیر دوانا شروع کر دینا کہتا اب بلات ماریں گے ٹوکر مار دیں گے میں نے کہا ظالم تو نے باپ کو جانا نہیں ہے تو جانتا نہیں ہے باپ کو جانا رات کو نوجوانوں موقع اچھا گئے ماں باپ زندہ ہے تو قبر کر لیں ناراض میں تو منا لیں جن کے ماں باپ نہیں ہے ان سے پوچھو باپ کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے پیر تلے سے زمین نکل گئی ہو ماں چلی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو ماں باپ کے بغیر بچے کتنی اکیلے ہو جاتے ہیں اس درد کا احساس تو کوئی یتیم آپ کو کرا سکتا ہے بین ماں باپ کا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے خدا کی قسم ان سے پوچھو جنہوں نے باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے باپ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ جاتی ہے اگر باپ نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے گز گز کے زندگی آگے پڑ رہی ہے جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا باپ کے بغیر ان ہاتھوں میں ذمہ داریاں آ جاتی ہے جب بچے باپ کے کندے پہ بیٹھنے کی عمر کے ہوتے ہیں اگر باپ چلا جاتا ہے اس عمر میں بچوں کے کاندوں پہ ذمہ داری آگے بیٹھ جاتی ہے اگر نہیں دیکھا ہو تو جاؤ جا کر کے دیکھو ہوتلوں کے دائیں بائیں دیکھنا جوٹے بچے پلیٹ اٹھاتے ملیں گے چاروں لگاتے پھریں گے وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہون ہی لگنی تھی آج ان کے ہاتھوں میں گھلیوں کا کالا تیل لگا ہوا گئے گریس لگا کے مو بھی لگا کے ان سے پوچھو تو شکی اور یاری شمال میں یہ ہاتھ کالے کیوں ہے رو کے کہے گا میری بھی تمنا تھی کاش میں بھی سکول میں پڑھتا مجھے بھی لینے کے لیے میرا باپ آتا لیکن جس دن سے باپ جنازے میں لیٹا گئے اس دن سے حسرتوں کا جنازہ نکل گیا گئے میں نے تعلیم کا شوق بھی بھولا دیا گئے میں پڑھنا چاہتا تھا ماں نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے کہا اے بیٹے تجھے پتا کے باپ دنیا سے جا چکا گئے پیغن سمجھدار ہوتی جا رکھی گئے بیٹے جو کچھ بیسا تھا وہ تیرے باپ کے علاج میں لچ چکا گئے اے میرے لختے جگر نور نظر اگر تو بھی پڑھنے چلا جائے گا ہمارے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا پیغن کی ذمہ داری کون شبھا لے گا کہا تھا بیٹے اب بستہ رکھ دے اب یہ بستہ اٹھانے کا وقت رکھی گئے اب ذمہ داریوں اٹھانے کا وقت اگر باپ سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا مالک تیرا احسان ہے تُو نے باپ جیسی تولہ سلامت رکھی گئے تُو نے باپ جیسا سایا رکھا گئے ورنہ تم نہیں جانتے ہو یار میں نے بیٹوں کو باپ کی قبروں پر روتے دیکھا گئے کئی بار کپڑوں کے لیے روتے دیکھا کئی بار ان سے میں نے باپ کے پاس روٹی کے لیے روتے دیکھا گئے یہ زمانے میں بڑے لوگ ظالم ہو گئے گئے کوئی کسی کا ترد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہم انہیں کپڑا باٹھتے گئے جو ویڈیو میں کڑے ہو کر کے لینے آتے گئے ہم انہیں پیسہ دیتے گئے جو اپنی ویڈیو بنوا کے ہماری تعریف کر کے جاتے گئے کبھی ہاسپیٹل جا کے دیکھ کبھی قبرستان جا کے دیکھ تم نہیں جانتے ہو خدا کے قسم سردی آتی ہے نا تو تیرے میرے بچے کرم کپڑوں میں لیٹے رہتے گئے اور کوئی پچھا بیچنے آتا ہے ہم آواز دے کے کہتے ہیں جھوٹوں کیا بیچ رہا ہے کہ مون کھلی ہے کہ کتنے کے لیے رہا ہے کہ دس کی پچاس گرام ہے ہم اس سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آٹھ کی پچاس گرام دے دس کی ڈیو سو گرام دے یہ کہہ کر کے اس غریب کو تبایا جاتا ہے وہ یار کبھی اس کے پیروں میں جھانت کے دیکھ تیرے بچے کو اگر پھنڈ لگتی ہے تو اسے بھی تو سردی لگتی ہوگی اس کو بھی جانے کا احساس ہوتا ہوگا دیکھ اس کے پیر کے ٹوٹی جوتیاں دیکھ یہ تجھے بتائیں گے میں یہاں پھلا وجہ نہیں آیا ہوں آج باپ ہوتا تو میں بھی گرم کپڑوں میں لپٹا بیٹا ہوتا کر کے ذمہ داریوں نے باہر کھلا کر دیا گئے اور اس کے بعد ہم اسے زلیل کرتے ہیں بیٹھتے ہیں دباتے ہیں دو چار روپے کم دیتے ہیں کبھی یہ نہ کیا کرو اگر مجبور دیکھا کرو دس پانچ ساتھ اٹھے دیا کرو ادھر قریب راضی ہوگا ادھر مدینہ والا راضی ہوگا ہاں اللہ بھلا کرے آپ کا اپنے باپوں کی عزت کرنا یار عزت کرنا باپ کے بغیر جینا دشوار نہیں مشکل ہو جاتا ہے محال ہو گیا اس دور میں جینا کوئی نہیں جینے دیتا ہے کوئی نہیں جینے دیتا وہ ایک بندین ایک دن آرٹیکل چاپا اس نے لکھا کہ ایک امیر اپنے باپ کی قبر پہ بھولو کی چادر کے لیے کسی نوکر کو فون کر رہا تھا اس سے کہہ رہا تھا میرے اببا کی قبر کے لیے ہزار روپے کی چادر لے گیا اتنی دیر میں فاتح پڑھ لیتا ہوں جب وہ فاتح کے لیے بیٹھا تو کسی قبر کے پاس سے رونے کی آواز آئی اس نے گردن اٹھا کے دیکھا کوئی بچہ باپ کی قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا اببا اٹھے میرے اسکول کی فیس نہیں جمع ہوئی ہے دیا گیا گیا وہ یار یتیموں کے ساتھ صلح رحمی کیا کرو یتیموں کے ساتھ نگنی سے پیش آیا کرو جب کسی یتیم کو دیکھو تو یہ سوچا کرو اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ جو تم اپنے بیٹے کے حق میں بہتر سمجھو وہ یتیم کے حق میں بہتر سمجھا کرو وہ یتیم کے حق میں اس نے سنا اور سننے کے بعد نہ اس کا دل دھڑک گیا دل دھڑک گیا آج میں میں ایسے کتنے غریبوں کو جانتا ہوں کہ باپ کے بغیر ان کے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے ہوئے ہیں نام لینے کی اجازت نہیں ورنہ میں نام اور اڈریڈرس پورا دیتا ہوں ابھی ہماری سماج سے غریبی دور نہیں ہے تنگ دستی دور نہیں ہوئی ہے آج بھی ہماری سماج میں یتیم فاقے سے سوتے ہیں آج بھی بیوہ کے سر پہ چادر نہیں ہوتی ہے آج بھی اتنی غربت ہے سماج میں معاف کیجئے گا اور ہم نے ساری ذمہ داری مزاروں اور پیرو پہ چڑھاوے کیلئے رکھی ہر سال پینٹ کراتے ہیں پچاس ہزار کا مزار پہ ہر سال دولہ کا کام کراتے ہیں پتھر لگا کے یہ لازم نہیں ہے کہ مزاروں کو پکا کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا رنگ و روغن بڑھائے جائیں اس سے زیادہ ضروری ہے تم مزار والے کی طرف سے کسی یتیم کی سال بھر کی فیز بھری جاتی ہے اس سے زیادہ ضروری تھا سال بھر کے لیے کسی غریب کو راشن دے دیا جاتا خدا کی قسم اگر تم ہی عمل کرتے نہ تو مزار والا بھی راضی ہو جاتا کعبے والا بھی راضی ہو جاتا لیکن ہماری ساری توجہوں نہ اس وقت مزار پہ لگی ہے میلوں میں زیادہ توجہ ہے چادروں پہ توجہ ہے رنگ و روغن پہ توجہ ہے میں عرص کی مخالفت نہیں کرنا عرص کرنا اہل سنت کی پہچان ہے عرص کریں لیکن شریعت کی حدوں میں رہ کے کریں ہاں اور ایسا عرص جس میں لڑکیاں بیٹیاں جاتی ہوں وہ عرص نہیں تماشا اور میلہ ہے ایسی محفلوں میں میلوں میں جانا حرام ہے جانا حرام ہے اور بھائی یہ تمہیں وہ نہیں بتائیں گے جن کا نقصان ہے یہ ہم بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے آج قوم کی طرف توجہ کرنے کی باپ کے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے باپ کے سائے کے بغیر کتنا اکیلا ہوتا ہے بندہ کوئی نہیں سوچ سکتا جاپ آپ سے معافی مانگ لیں کہنا نہیں مانگ سکتا میرا باپ بہت غصے کا تیز ہے میں نے کہا جا بیٹھنا اس کے قدموں میں خدا کی قسم تمہارا باپ کتنی بھی غصے کا تیز ہو اس کے پیر دوانے بیٹھ جانا اس کی آنکھ کھلے گی وہ پوچھے گا کون ہے گردن جھکا دینا کچھ نہ کہنا پھر دیکھنا وہ غلطی تیری ہوگی آنکھ میں آنسو تیرے باپ کے ہوں گے خطا تُو نے کی ہوگی روتا تیرا باپ ہوگا اور دیکھنا وہ تُس سے کہے گا بیٹھے کیوں جاگ رہا گئے جانا جا کے آرام کر لے دنیا سو رکھی پریشان کیوں ہے اببا ماف کر دو کہہ کر نہیں پاگل تجھے آج لگا میں نے ماف تو پہلے دن ہی کر دیا تھا اببا بولے کیوں نہیں کانادان میں تو تجھے دیکھتا رہتا تھا تو ادھر سے آتا تھا ادھر گزر جاتا تھا میں تو انتظار کر رہا تھا کس دن تُو مجھے اببا کہہ کے آواز دے گا کس دن تُو مجھے باپ کہہ کے آواز دے گا کس دن تُو اببو کہہ گا اور تمہیں خدا کا آواز تھا اگر یہ سلامت ہے انہیں راضی کر لو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں رب کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ تم سے راضی ہے یا ناراض صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہو تو تمہارا رب بھی ناراض ہے اگر باپ راضی ہے تو تمہارا رب بھی راض ہے اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو ماں کی خدمت کرو ماں کی خدمت کرو یہ بڑا پہ میں نا اس نے ایک چھت منائی تھی پوری زندگی میں ایک چھت بنائی تھی اس نے دس بھائی بیس کا ایک کمرہ پاٹا تھا اسی میں تمہاری روٹیو کا بھی انتظام تھا اسی میں بہن کے ہاتھ بھی پی لے کرنے تھے تیرے اس میں تیری ماں کی عزت بھی بچانی تھی اسے اور اسی پانچ شروع کی مزدوری سے اس نے دس بھائی دس کی ایک چھت ڈالی اور یہ اس لیے ڈالی تھی کہ جب دنیا اپنی سائے سے محروم کرے گی تو میں اپنے اسی چھت کے سائے میں آکے بیٹھوں گا اس لیے ایک باپ چھت ڈالتا ہے لیکن تباہی ہو ان بیٹوں کے لیے جو بڑھا پہ میں باپ کو اسی چھت کے نیچے سے نکال دیتے ہیں بہوے کہتی ہیں بغیرت کہ بہوے بڑے بڑے کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے بغیرت پوری زندگی تو باہر گزری ہے اس نے چالیس سال باہر کٹ دیئے تاکہ پچھوں کو پروان چڑھا سکے اس کی کمر جھگئی کماتے کماتے تاکہ پچھے سکون سے رہ سکے آج اس کی کمر جھگئی ہے تم نے اس سے کہہ دیا کہ تُو گھر میں رہنے کے لائق نقیق ہے جب یہ اس قابل تھا تو گھر میں اس کا پیر رکتا کہا تھا تمہاری ماں روکتی رہتی تھی آج کام پہ نہ جائیے تمہیں بخار گئے یہ کہتا تھا اگر میں نہ گیا شام کو بچے کیا کھائیں گے یہ بخار میں بھی بچوں کے لئے کمانے گیا یہ سردی میں بھی کمانے گیا یہ پیٹا ہوا پارش میں کمانے کے لئے نکلا دنیا کہتی تھی مرے گا کیا تو یہ کہتا تھا اپنی موت سے زیادہ پیاری بچوں کی زندگی ہے میں بچوں کے لئے نکل لگا ہوں آج تم کہہ دیتے ہو کہ تیرے لئے گھر میں جگہ نقیق ہے شرم کر آج یہ گھر اسی کے لئے گھر تیرے لئے نقیق ہے آج جن باپوں کو دیکھو تو دپہری میں کسی کے سلپ کے آگے بیٹھے گھر کسی کے پیل کے نیچے بیٹھے گھر کسی کے دیوار کے سائے میں بیٹھے گھر تو سمجھ جانا اس کے پھٹے عزت نہیں کرتے گھر بہنہ اس کا خیال نہیں کرتی گھر اوہ نوجوانوں اگر جنت چار دیکھو اپنے باپ کو اٹھا کے گھر کے سائے میں رکھو اللہ قیامت میں تجھے اپنی رحمت کسی کے سائے میں رکھ لے اللہ سلامت رکھے میرے سنو جوان بھائی کو اور جتری بھی حضور کی محفل میں آئے بیٹھیں اللہ سب کو ماباب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے الطاف بھائی آپ کی یہ محفل اللہ سلامت رکھے آپ کو بار بار دل سے دعائیں نکل رہی ہیں الطاف بھی بہت بڑا آدمی نکلا بہت بڑا آدمی نکلا جانتے ہو کیوں اللہ سلامت رکھے معاف کیجئے گا آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات بول رہا ہوں لیکن میں اس بات سے بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا نکلا یہ ہم سے بھی بڑا نکلا یہ ہم سب سے بڑا نکلا اس بندے نے مجھ سے کہا کہ بچوں کا حق نکال کے جتنی بھی دولت بچتی ہے نا میں ساری اس میں سے غریبوں کا جو ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی دیتا ہوں کسی کو مٹی بند کر کے کسی کو سمان جو بھی کرنے میں کرتا ہوں لیکن جو پیسہ بچتا ہے میں حضور کے جلسے کے لیے سمان کے رکھتا ہوں اور میری یہ تمنہ ہے میں جب تک زندہ رہوں یوں ہی حضور کی محفلے سے جاتا رہوں بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے خدا کی قسم بہت بڑا آدمی ہے اتنا بڑا خدا کی قسم مجھے لگتا ہے اسے مدینے والے نے قبول کر لیا ہے حضور نے قبول کر لیا ہے اس شخص کی باتوں سے لگا جیب اس کی یہ خرچہ مدینے والے کا ہے جیب اس کی یہ خزینہ خزانہ مدینے والے کا ہے اتاہ میرے بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے کتنے عاشق آنکھے بیٹھے دیکھ آج کتنی آنکھیں بھی گئی ہیں حضور کی محفل میں آج کتنے دل لگے گئے ہیں حضور کی محفل سے ایک ایک بندے کی خبر حضور کے مدینے جا رہی ہوگی ایک ایک بندے کی خبر حضور کے مدینے جا رہی ہوگی تمہیں خدا کا باستہ باپ کی عزت کرنا اسے گھر سے نہ نکالنا باپ باپ ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے اس سے پوچھو نا اولاد کیسا رکھ رہی ہے اگر بیٹے روٹی نہ بھی دینا پھر بھی کہتا میرے بیٹے بڑے اچھے ہیں اللہ سب کو ایسے بیٹے دے مجھے تین ٹیم کھانا دیتے اور اگر باوت کھل جائے نا وہ گر جائے کبھی چکر آ کے کیا ہوا کبھوک لگی ہے کھانا نہیں کھایا کب سے کھتین دن ہو گئے پھر جب وہ کھلتا ہے تو یوں کھلتا ہے تم تو کہتے تھے بیٹے بہت دیتے روکے کہتا میری تمنہ یہ تھی میں بھلے فاکر سے مر جاؤں میرے بیٹے شہر میں بدنام نہیں ہونے چاہیے اگر میں بیٹوں کے راز کھل دوں گا میرے بیٹے گلیوں میں نہیں چل پائیں گے اس لیے میں جھوٹ موٹ کہتا رہا میرے بچے روٹی کھلاتے مجھے کئی وقت کا کھانا دیتے بار بار پوچھا کرتے وہ تمہیں خدا کا واسطہ یاد رکھنا خدا بھی تب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا مصطفیٰ بھی تب راضی ہوں گے جب باپ راضی ہوگا اگر باپ ناراض ہے تو قابے میں بھی جا کے مر جاؤں گے جنت تو کیا ہے تمہیں جنت کی محب تک نہیں دی جا سکتا بات یاد آگئی تو کہہ جاؤں کہہ دوں آخری بات ہے بس جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ ساری محقل جوان ہیں اللہ سلامت رکھے بس دس پانچ منٹ کی بات ہے ماں کیا ہوتی ہے تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے سرکار ویسے قرنی رضی اللہ تعالی سب جانتے ہیں خیر التابعین آپ کو کہا جاتا ہے حضور کے اتنے بڑے عاشق کہ یہ جنگلوں میں ہونٹ چراتے تھے اگر کوئی گزر کے جاتا پوچھتے کہاں سے آیا وہ کہتا حضور کے مدینے سے تو کہتے لا تیرے قدم چوم لو کیونکہ تیرے قدموں نے وہ زمین چومی یہ ہے جس زمین پہ میرا محبوب چلا کرتا ہے اتنے بڑے عاشق اپنے ہو جانوروں کا دودھ ان کو پلاتے خدمت کرتے بیٹھا کے کہتے میرے حضور سے ملا تھا وہ کہتا ہاں تو کہتے بتا پھر میرے نبی کے لب گیسے تھے میرے نبی کا چہرہ کیسا آیا وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے وہ ہنستے ہیں تو کیسا لگتا ہے بس این ہی باتوں میں کھوئی رہتے تھے عشق بھی تاب تھا تڑپ تھی لیکن عشق اتنا ہونے کے باوجود حضور سے ملاقات نہ کر سکے صحابہ نے حضور نے صحابہ کی محفل میں ادرتے ہوئے اس کا ذکر چھیڑا ساری بات ہے کہتے کہا میرا بڑا دیوانا ہے صحابی بول پڑے یا رسول اللہ ہی تنا بڑا دیوانا تو ملنے کیوں نہیں آیا سنے بہت گوھر سے اممہ کو رولا کے جماعت میں جا رہا ہے اممہ کو رولا کے چلے میں بیٹھ رہا ہے اممہ کو سطا کے اعتقاف میں بیٹھ رہا ہے اب باقی دوان ہی تھی پانچ دن میں مسجد میں تصویل یہ بیٹھا ہے تیری سب سے مری عبادت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا ایک صحابی آگے دور سے ماں باپ کو چھوڑا ہے یا رسول اللہ جہاد میں شریک ہو کر کہ شہید ہونا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا کیوں کہتا کہ قیامت میں بھی شہید کہہ لاؤں میں بھی شہید ہو کس اف میں ہو جاؤں میں بھی جنتی ہو جاؤں محبوب فرماتے ہیں پیچھے کوئی ہے یا رسول اللہ ہے نا کہا کون کا ماں باپ ہے کہا کس حال میں چھوڑا ہے حضور جانتے تھے کیوں نہ جانے بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑو دور دور کوئی چھوڑا ہے پیچھے جی آقا کون ہے کہا ایک ماں ہے ایک باپ ہے کس حال میں چھوڑ کے ہے کہا حضور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں ماں کہہ رہی تھی چھوڑ کے نہ جا تو ہمارا ایک روتا ہے تو سہارا ہے ہمارا ہم کمزور ہوگے مگر حضور جذبہ شہادت نے بے قرار کیا میں روتا ہوا چھوڑایا محبوب فرماتے ہیں واپس چلا جا حضور میں شہید ہونا چاہتا ہوں فرمایا جا ماں کی خدمت کر لے جنہیں روتا ہوا چھوڑایا گے نا انہیں واپس جا کے ہسا دے اللہ تجھے شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا یہ ماں بات ہوتے محبوب کہتے ہوں ویسے دیوانہ بھی بڑھے ملنے نہیں آیا کیوں آقا کہتے ہیں مجبوری ہے اس کی بھی ہے گھر میں بڑی ماں ہے نابینا بھی ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا اسے اچھا حضور نے اس بات کا تذکرہ کی ایک دن نہ ماں کے پیر دبا رہے ہیں ماں کے پیر دبا رہے ہیں کسی نے کہا قافلہ مدینے جا رہا ہے قافلہ مدینے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب حاجی حج کے لیے نکلتے عمرہ کرنے والے تواف کے لیے نکلتے زیارت کے لیے نکلتے تو پھر جو چھوڑنے جاتے وہ بھی رویا کرتے اس لیے نہیں کہ یہ مر جائے گا جا کر کے اس لیے نہیں کہ یہ لوٹ کے نہیں آئے گا اس لیے روتے کاش ہمارا بھی نصیب ہوتا ہم بھی اس کے ساتھ حضور کے شہر جا رہے ہوتے یہ ہم جیسے گناہگاروں کی حالات ہیں کاش ہمارا بھی حال ہوتا اس کے جیسا ہم بھی حضور کے مدینے جا رہے ہوتے جب وہ ایسے کرنی کو پتا چلا کوئی قافلہ مدینے جانے والا گئے آج نہ عشق سر چڑھ کے بول لگا گئے پیر دنا رہے گئے عشق آنشو بنے آنکھ کے ذریعے ماں کے قدموں پہ گرے جیسے یہ آنشو گرے گئے ماں نے پیٹے کے آنشو کی گرمی سے اس کے عشق کا اندازہ لگا لیا پیر دویس کیا بات ہو کامی آج عشق اتنا پیتاب کر رہا ہے اگر آج میں ملنے نگی گیا تو کلیجہ پڑ جائے گا امی میرا آج مجھے جانے کی جانزت دیتے ہیں ماں تم ماں ہوتی گئے گب تم بھی غیرت اولاد گئے کہ آپ کو سلام کہکا گیا گئے میرے نبی کی آنکھیں پرشنے لگ جاتی گئے عبدالبومنین آئشہ صدیقہ کہتی گئے آقا خیر دو گئے کون آیا تھا آقا فرماتے گئے آئشہ خوشبو بتا رہی گئے میرا عویس آ کر کے گیا گئے میرا یار آ کر کے چلا گیا گئے عمر جلدی کرو تلاش کرو ابوبکر دور جاؤ میرے یار کو بلا کے لے آؤ جب تک یہ بلانے نکلتے تک تک حضرت عویس قرنی نے مدینہ چھوڑ دیا گئے ملاش ہو کے واپس چلے گئے حضور رہا ہمیں عویس کہیں نہیں ملے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں کو آہد سے پہچان لیتی ہے جو پرد کو ہچکی سے پہچان لیتی ہے جیسی آہد ہوئی ہے وہیسے کرنی کی ماہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے آگے جو میرا لان آ جلدی آ جا آج تو برشوں کی پیاس مجھ گئی ہوگی جس یار کے عشق میں روتا رہا ہے اب بیٹھ مجھے بتا جب تو اس کے پیاس گیا تو نے تو اس کا چہرہ دیکھا ہوگا تو نے تو اس کی ملائل والی ظرفے دیکھی ہوں گی بتانا مزاغ والی آنکھوں کا اثر کیسا تھا تو بتا تو شہی جب تو اس کی محفل میں گیا تھا تب تجھے کیسا لگا گیا چیخ نکلی گئی ویسے کرنی کی ماں کے عدمہ کی گود میں سرنک کے رونے لگ جاتے گئے امی میں گیا تو تھا میں بھول سے ملاقات نہ ہو سکی کہا بیٹے کس لیے کہا جب میں گیا ہاں کب آگر جا چکے تھے کہا پھر انتظار کیوں لگی کیا ماں تو نے کہا تھا سورت چھپنے سے پہلے آ جانا ہے اے ماں کر میں رک جاتا تو تیرا دیا ہوا وعدہ کوٹ جاتا اے ماں میں نے یار کی محبت کو تیرے وعدے پر قربان کر دیا گئے یہ کہتے رونے لگ جاتے گئے ماں تو ماں ہوتی گئے وہ ویسے کرنی کہتے گئے میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا تھا ماں نے کباغ رہنا میرے بیٹے نے تیری رضا کے لیے میری فرما برداری کی ہے پھر اس کے بعد بیٹے کو سینے سے لگایا کہا اداس نہ ہو جا بیٹے تیری ماں دعائیں دیتی گا سارا زمانہ مدینے والوں کی باتیں کرے گا مدینے والا تیری باتیں کرتا رہا